نمسکار ون انڈیا ہندے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ سیما پر پاکستانی محلہ نے بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا نام رکھ دیا بارڈر جہاں دراصل بھارت اور پاکستان کی سیما پر ایک پاکستانی محلہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا نام بارڈر رکھا ہے اس بیٹے کا جنم دو دسمبر کو اٹاری بارڈر پر ہوا ہے دراصل یہ کپل پچھلے کئی دنوں سے بھارت اور پاکستان کے اٹاری بارڈر پر فصا ہوا ہے بارڈر رکھا گیا تاکہ پریشانی کے اس دور کو زندگی بھر یاد رکھا جا سکے بچے کو جنم دینے والی محلہ نمبو بائی ہے جس کے پتی کا نام بلم رام ہے پنجاب پراند کے راجنپور زلے کے رہنے والے نمبو بائی اور بلم رام اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ لگ بھگ 97 پاکستانی ناغریکوں کے ساتھ بارڈر پر رہ رہے ہیں ریبورٹوں میں کہا گیا کہ جب دو دسمبر کو نمبو بائی کو پرسف پیڑا ہوئی تو پڑوسی پنجاب کے گاؤں کی کئی محلائیں اس کے بچے کو جنم دینے میں مدد کرنے کے لیے بارڈر پر پہنچیں آپ کو بتا دے کہ کرونا سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ملنے اور ہندو مندروں کے درشن کے لیے 99 ہندووں کا ایک دل پاکستان سے بھارت پہنچا تھا یہ سبھی پاکستانی ناغریک ہیں لیکن ویزا کی اب دھی ختم ہونے اور ضروری دستاویزوں کی کمی کے قارن یہ لوگ واپس اپنے دیش نہیں جا پا رہے ہیں اسی قارن کئی دنوں سے بارڈر پر رہ رہے ہیں ان میں 47 بچے بھی شامل ہیں جن میں سے 6 بھارت میں پیدا ہوئے اور ان کی عمر ایک سال سے کم ہیں یہ لوگ برطمان میں اٹاری سیما پر ایک تمبو میں رہ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی رینجروں نے انہیں سویکار کرنے سے انکار کر دیا تھا اس تھانے لوگ بھی انہیں دوا اور کپڑے کے علاوہ ہر روز تین وقت کا بھوجن دے رہے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ